محمد وآل بیت محمد الانتر سلامان محمد وآل محمد اب میں دعوت درنے چاہوں گا کلون صاحبے ہمارے عزیز دوست شایر اعلیت وآل بیت وآل جناب باپر زہدی صاحب سے بزارش کروں گا کہ وہ شریف لائن اور بھارگاہ اعلی بیت میں نظر آنے اپنی دن پیش کریں آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کا استنفال کرنے کے لئے تین بار باوزے بلند سلوات کرنے را امہ صلی اللہ حمد وآل محمد را امہ صلی اللہ حمد وآل محمد را امہ صلی اللہ حمد وآل محمد آگے آئے گا شبائی مونے میں کروں ایک تو بس تا یہ تھا کہ آپ لوگ بہت دھردھر بیٹھے مہیں ہم بلا فصل کے مامنے والے ہیں آگے آگے یہ دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ مٹھائی آپ کے ہاتھ میں دے دی تو مونے کے ہاتھ میں جب کچھ کھانے کی چیز ہو تو پھر پڑھنے والا تو بلبلی تو جب تک آپ میرا خیالے آپ یہ تمام نہ ہو جائے تو زہن بھائی خود بھی اسی میں ماشاءاللہ سے اس محران لگے ہوئے محمد پر دروت پیڑی ہے یہ جو پیچھے ہزار پر اگر تھوڑا تھوڑا آگے آجائی بھائی ادھر یہ جو تھوڑا تھوڑا پا کے آجائی انہیں تھوڑا ساگیا ہے آجائی آجائی کیونکہ ابھی وہ بات ہو رہی تھی خراز بھائی سے کہ جب پڑھنے والا جب پڑھانے والا جب چاہتے ہیں تو پڑھنے والے کو بھی اچھا لگتے ہیں اور یقین مانی ہے مسلسل میر حسن میر آپ کو بتایا آئے ہوئے تھے دو آفتے سے من کے ساتھ بلکل بارہ دن ہماری ٹریگلنگ دیسے اور اس کے بعد وہ ڈینمارک نوروے ہولینگ اور اس کے بعد پھر ہمارے بتیجے مریقہ سے منکبت پڑھنے پیٹھ جائے تو ان کے ساتھ ایک افسر تو آپ کی محبت میں آئے ہیں اگر آپ کو تھوڑا مختصر سے ٹائے میں آج زیادہ آپ کو ذہمت دیں دوں گا لیکن دلکل تازہ کلام آپ کے میونی خانے میں ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ٹائم میں اس پر ساتھ آٹھ گھنٹے کا اس میں یہاں آنے سے ایک کم سے کم منکبت ہو جاتی ہے ماشا اللہ تو آج دو ہو گئے ہیں بلکے ایک کی وجہ لیکن میں یہ کہ آپ کو سناوں گے سلوات پڑھیں وہاں تعلیم ایک کتے سے آغاز کرتوں شاہد الدل صغار آجاؤ امام زبادہ کی لیکن یہی سے اندازہ ہو جائے کتنا پڑھنا ہے شاہد الدل صغار آجاؤ دل ہے اب بے قرار آجاؤ اور ہے ضرورت بہت زمانے کو اب ضرورت بہت زمانے کو سائے ہی بے ذل فقہ آجاؤ امام زمانے کے حوالے سے ہوئی ہے اور آپ کی سماتوں کی پہلی بار نزد کر رہا ہوں ایک سلوات پڑھیں محمد آلی آمد رہے ہیں اللہمہ صلی اللہ محمد وآلی محمد قائم آلی محمد کا وسیلہ دیکھتے قائم آلی محمد کا وسیلہ دیکھتے قائم آلی محمد کا وسیلہ دیکھتے جھو موٹھے جھو موٹھے جھو موٹھے امبیاں میرا ریزہ دیکھ گئے نیرا ہے نریز آج شبہ عزیزہ ہے آج شبہ براتی ہے جھو موٹھے امبیاں میرا ریزہ دیکھ کر ابھی ابھی جو ہے وہ زین بھائی نے ایک شیر پڑھا تھا کہ ماتم و سوز و سلام و نماز تو میرا شیر بھی اتفاق سے آپ کی سے ملتا جلتا ہو گیا کہ محفیدے میلاد و مجلیس ماتم و سوم و سلام محفیدے میلاد و مجلیس ماتم و سوم و سلام محفیدے بیلاد و مجلیس ماتم و سوم و سلام ہیں فریشتے دم بخود میرا قید آدم پر آجیب صاحب ممبر میں بیٹھ کے ایک تکلت لیمبر مرکا اور یہ جرشن کی محفیل ہے تو درہا تھوڑا سا قریب قریب آ کے بات کی جائے ہیں فریشتے دم بخور اپنا عقیدہ دیکھ کر اور شیخ مات کرمائیے کہ عشق قربانی عقیدت سبر رہ پر اعتماد شیخ مات کرمائیے عشق قربانی عقیدت سبر رہ پر اعتماد کیا لکھوں میں کربلا والوں کا سجدہ دیکھ کر اور سماد فرمائیں کہ اب اٹھا ہی دیجئے یہ پردہ غیب زرام اب اٹھا ہی دیجئے یہ پردہ غیب زرام مرتے مرتے جی اٹھے ہم اپنا قبلہ دے نعرہ مرتے مرتے نعرہ مرتے 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 آج اصل میں جشنیں کبلا آپ دوستوں نے انتظام کیا ہے محفل کا کیونکہ یہ حاضر امام ہیں ہمارے اور امام زمانہ سے ہی ہم نے متصل ہونا ہے تو آج کا جشن جو ہے اس میں ہمیں یقین ہے کہ وہ ہستیاں ضرور آئی ہوں گی جو ہر جشن میں آتے لیکن آج کا جشن جو ہے تو مرتے مرتے جی اٹھے ہم اپنا قبلہ دے آئیے جو ایک صلال پیڑے محمد اللہ عنہ چند ٹھوٹے بھٹے الفاظ ہیں جو امام کے نظر کر رہا ہوں سماتھ سلمائیے گھر کہ پھر سے آنے دیجئے قائم کو یاروں دہرمیں پھر سے آنے دیجئے قائم کو یارو تہر میں لوگ جل بھن جائیں گے اپنا قبیلہ تہر یہ ہیڈر 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 مرا حیڈری مرا حیڈری کہ جس ملت میں رہتے ہیں یہ ہمارے برادران جو خرسٹین ہیں ان کی یہ سرزمین ہے اور یہ شیر ایک عجیب سا منخبت میں ہوں ہے آپ کے سما تو کے نظر کر رہا ہوں اپنا قبیلہ دیکھ کر اور آ بھی جائیں آپ تو اپنی امامت ہو چلے آ بھی جائیں آپ تو اپنی امامت ہو چلے سوچ میں ہے حضرت عیسیٰ مسللہ دیکھ کر آ بھی جائیں آپ تو اپنی امامت ہو چلے سوچ میں ہے حضرت عیسیٰ مسللہ دیکھ کر اور مسللہ جو یہ مطلہ تھا ایک مطلہ ثانی ہو گیا تھا کہ بند نہ ہو جائیں آنکھیں خالی رستہ دیکھ کر دل کی باتیں وہ سمجھ جائیں گے لہجہ دے دل کی باتیں وہ سمجھ جائیں گے لہجہ دیکھ کر اور شیئر سماتھ میں کی بلا آپ کو اچھا گئی بہت ہو گئی زندہ رہنے کے لیے کہ میں مر گیا تھا دوستوں کہ زندہ رہنے کے لیے میں مر گیا تھا دوستوں اور پھر زندہ ہوا مولا کا چہرہ دیکھ کر زندہ رہنے کے لیے میں مر گیا تھا دوستوں اور پھر زندہ ہوا مولا کا چہرہ دیکھ کر اور خشرو میں مولا کہیں یہ مرتضائی شخص ہے خشرو میں مولا کہیں یہ مرتضائی شخص ہے خشرو میں مولا کہیں یہ مرتضائی شخص ہے روز میں شر مسکرات اپنا بندہ دے ہر 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 کیوں کرے شیئر سنی اس کے لیے ہم تبر رہ اور تولہ ہر کسی سے کیوں کریں ہم تبرہ اور تولہ ہر کسی پر کیوں کریں بات ہم کرتے ہیں بھائی جان شجرہ دے ہم تبرہ اور تولہ ہر کسی پر کیوں کریں بات ہم کرتے ہیں بھائی ہم تبرہ اور تولہ ہر کسی پر کیوں کرتے ہیں بھائی جان شجیرہ دے کہ اپنے محسن کا جنازہ چھوڑ کر جو بن گئے دنگ ہے شیطان بھی ایسے خلیفہ دے ایسے خلیفہ دے ایسے خلیفہ دے وہ یزید وقت ہو شداد یا فیرون ہو یہ تبرہ سنیے گا وہ یزید وقت ہو شداد یا فیرون ہو بھیجتے ہیں آپ لانت ان کا شجرہ دے ہے ہیدر 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 اور شیخ جی کا کیا بھروسہ یہ امام زمانہ کیلئے شیر ہے میں ان کی خبن بیش کر رہا ہوں یہ میرا عقیدر کا شرطہ اور اس سے زیادہ میں تبرک کرنی سکتا تھا میری ایک لیمٹ ہے کہ شیخ جی کا کیا بھروسہ شیخ جی کا کیا یقین کیولا سمات سمائی ہے شیخ جی کا کیا بھروسہ شیخ جی کا کیا یقین وہ بدل لیتے ہیں رہبر صرف حلوا دے وہ بدل لیتے ہیں شیخ جی کا کیا میں خلوا کیسے لافرش ہوں تھا کیونکہ لانا تو ہے اس سے چلا نہیں سکتا تھا کہ شیخ جی کا کیا بھروسہ شیخ جی کا کیا یقین وہ بدل لیتے ہیں رہبر صرف حلوا دیکھتے اور ظلم کی لانت سمیتے نفرتوں کے طالبان ہم سمجھ جاتے ہیں جن کو ان کا بھلیا دے یہ تو امام از وادہ کے حوالے سے میرے دل کی کیفیت تھی میں ایک شیر کہہ رہا تھا تو اس سے پہلے مجھے اس تھا سبتے جعفر بھائی کا توجہ تعلوم آپ لوگا سبتے بھائی نے ایک دفعہ اکتنی منقبت میں کہا تھا کہ اللہ جل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں امام ہماری حیثیت نہیں ہے کہ لانا ہماری اوقات ہے کہ ہم امام سے کہیں کہ امام آ جائیں اور ایک عالم دین کی میں مجلس میں تھا تو اچانک انہوں نے کہا کہ فرض کریے کہ امام زمانہ اس محفل میں آ جائیں ابھی تھوڑی دیر میں گاڑی سے اتریں اور آ جائیں اور یہاں کھڑ ہو جائیں اور کہہ کہ مجھے ایک رات جائے نا کسی مومن کی گھر گزارنی آج کی تو آپ میں سے کون سا مومن ہے کہ جس کی گھر امام زمانہ وہ اکراک گزار رہے ہیں اس عالم سمیت ہر آگمی سر جھکا کے بیٹھا تھا اسے کہا کہ کیا ہماری در و دیوار میں ایک نیٹ بھی حرام کی تو نہیں لگی گی یا ہمارا مسلح جو ہے کہیں وہ خالی تو نہیں رہتا گھر میں یا ہمارے گھر میں غنہ یا میوزیک کی آواز یقین مانئے وہ ایک عجیب وہ مجلس پڑائی جو مسائل ہو گئے تھے تو اس سے پہلے کہ استاد کی میں اس خیال کو آگے بڑھاتا تو ایک شیئر میں نے استاد کی خیمت میں بھی پیش کر دیا ہے تو ان کے سواب کے لیے ساتھ کے لیے کہ مرد مومن مرد حق کا مرد مومن مرد حق تھا سپت جا فر خوش بیان مرد مومن مرد حق تھا سپت جا فر خوش بیان یاد جن کی آ رہی ہے ان کا بستہ دیکھ کر یاد جن کی آ رہی ہے ان کا بستہ دیکھ کر اور یہ شیئر میں نے اپنے اخیدت کا کہا ہے اور ہم سب میں بھی اس میں شامل ہوں ہم نظر دالیں اپنے اوپر کہ ساز و سامان غنہ ناپاک اشیاء ہو جہاں شیئر فماثوں میں قبلہ ساز و سامان غنہ ناپاک اشیاء ہو جہاں کیسے آئے میرے مولا ایسا کمرہ دیکھ کر کیسے آئے میرے مولا ایسا کمرہ دیکھ کر اور شاید سامان سامان یہ بھی عقیدت کا ہے کہ گربلا کا پیرہن یا قوت اور خاک شفا کربلا کا پیرہن یا قوت اور خاک شفا قبر میں جائیں گے ہم یہ سب وسیلہ دیکھ کر اور شیئر سامان سنمائیے کہ میرے ہر ایک شیئر پر ایک گھر دیار زبان نے کہتے ہیں نا ایک بیعت کی صورت میں ایک بیعت ملتی ہے سامان سنمائیے کہ میرے ہر ایک شیئر پر ایک گھر دیار زبان نے میرے ہر ایک شیئر پر ایک گھر دیار زبان نے لوگ کیوں حیران ہے میرا وظیفات دیکھ کر اور روبرو مولا کے باقر پیش خدمت جب کیا زیر رب زیر لب زیر لب وہ مسکرائے یہ کا سیدہ دے ایک بیعت بھی زیر لب وہ ہائے گریب ہائے خدیب یا جب بھائی بھائینا نماز کا وقت ہو جائے گا ہم قبلہ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہ رہے ہیں میں اسے دو یا تین شیئر منتبت کی پیش کر دیتا ہوں اب قبلہ کو قائم دیتے ہیں میں دو شیئر آپ کی جذب ہے بسم اللہ وہ زین بھائی کا حکم تھا تو میں دو شیخ پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ نئی میری منطورتی لئے کہ وہ تحریل ہے کبھی اور انشاءاللہ آپ کے سماعت میں نظر کروں گا سمدار پڑے محمد وآلہ ماتے ہیں اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد اس کا مقدر بن گیا ان کے دے پر جو جھوکا بیٹا دو منٹ اگر بارت میں بارت در نہ مٹھائی کبھی بچے بچے محمد وآلہ محمد صلوہ مرے بچے ابھی میں نے حلوے والا شکر پڑا تم حلوے چلا رہا سکتے ان کے دے پر جو جھوکا اس کا مقدر بن گیا کوئی میسم کوئی بو ذر کوئی کم در بن گیا کوئی میسم کوئی بو ذر کوئی کم در بن گیا شکریہ بہتا ہے تکبیر اللہ حق ہے رسالہ یا رسول اللہ آ رہے ہے رری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے آ گیا میدہ میں مرحب جب علی کے سامنے آ گیا میدہ میں مرحب جب علی کے سامنے زرف قار حیدری کا لقمہ اے طلب بل گیا حیدر 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 حیدری حیدر ایک مثال ہم بجپن سے سنتے ہیں ضرورت اجاد کی ماں ہے تو اس منقبت میں ایک عجیب سا شیروا آپ کی سماعتوں کی نظر خاص طور پر اور دیکھئے گا بینی بھائی کوئی بوزر کوئی کمبر کوئی کمبر پر گیا اور تجھے کہتا ہے ضرورت ماں نہیں اجاد کی تجھے کہتا ہے ضرورت ماں نہیں اجاد کی سوچ پایا نشتر کا کیسے نمبر بن گیا ہاں آ علی حق علی حق تجھے اور فاطمہ بنت اصد کے لال کی جاگیر ہے فاطمہ بنت اصد کے لال کی جاگیر ہے ارے جس جگہ چاہاں بنانا اس جگہ تر بن گیا ارکے در پر جو جھکا اس کام کا تر بن گیا کہ عشق کہتے ہیں اسے رومال زہرہ کے لئے گر کے میری آنکھ سے آنسو جو گوہر بن گیا اور قطرہ قطرہ بنتے ایک سمندر بن گیا اور قطرہ قطرہ بنتے ایک سمندر بن گیا بدہ تے آنے مہوں مد کی توبہ کر بن گیا ارکے در پر جو جھکا اس کام کا تر بن گیا بہت سمندر بن گیا بہت سمندر بن گیا مہمد بہت سمندر بن گیا محمد مہارے 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 باقر بھائی ہم سب کی زمانتوں کو محضوظ کر رہے تھے اور بارگاہ اہلے بہت میں نظر آنے ہم در پیش کیا ماشاءاللہ بہت ہم سلاب کے مشکور ہیں اے آئی جی منک کی طرف سے ہم آپ سب کو شکریہ عدا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ تشریف لائیں اب سب سے آخر میں مولانا محمد جعفر مہدی صاحب سے میں گزارش کرماؤں جو کہ ان کے سے تشریف لائیں ان سے بزارش کروں گا کہ زیبے ممبر ہوں انہیں سب کو اپنے بیان سے مستفید فرمائیں ان کے استقبال کے لئے سب باوازِ بلند صلوار پڑھیں ایک اور بار باوازِ بلند نہ رہے اللہ حرمہ صلی اللہ محمد و عالی محمد خجد فرمائی مرائے کشنودی امام زمانہ بلندتر صلوار اللہ حرمہ صلی اللہ محمد و عالی محمد و دن دور نہیں جب آخری محمد آئے گا و دن دور نہیں جب آخری محمد آئے گا حق کا ہوگا بول بالا باتل کا نام و نشاہ مٹ جائے گا عبی میں ہوگا میرے حسین کی مجلس اور ماتم خادشہ اے وفا حضرت عباس کا علم لہرائے گا عبی حیدری عبی عبی اعوذ باللہ احمد الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام والتحیت والاکرام على نبی المعید والرثول المسدد المصطفى الانجد حبيب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہregistر عبر عامی محمد وعلا اہل بیتひو طاہرین المأسومین اللہم صلی علیہ وآلہ 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 والشجاءة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمأسر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الكاظمیہ والہجج الرذویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبت الاسکریہ والغیبت الالہیہ علیہ وآلہ 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 многие اللذی بیمنہی رذق الورا و بوجودہی سبط الارض والسما روحی و ارواہنا لطراب مقدمی الفدا سلوات پڑی گا محمد وآلہ سلوات پڑی گا محمد وآلہ دل کی عطاق گہرانیوں سے اتمام مومنی مومنات کے حضور مراجع ادام اور بالخصوص حضرت حسن عسکری علیہ السلام کے حضور سلوات پڑی گا محمد وآلہ سلوات پڑی گا محمد وآلہ صحب العصر والزمان حضرت حجد منقض بشریت یوسف زہرا وارث حسین منطقم کربلا شریک قرآن امام الانسی والجان کی ولادت باسعادت کے موقع پہ حدیعہ تبریق پیش کردی یقیناً جش تو ہو گیا باقربائی میں بہت خوبصورت انداز نے بہت خوبصورت اشار پڑھے خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور باطل العلوم کے صدقہ میں نے رزق علم اور رزق توفیقات اضافہ چالیس اور پنتالیس منٹ میں میں بھی چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ ایسا امام ہے کہ جس کی معارفت کے بغیر اگر اس دنیا سے کوئی چلا جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے قبل بیصد کی موت مرا ہے تو چاہیے